کیا زائرین کو بھی ابھی ایران میں ہی نہیں رہنا چاہیے تھا جب تک کہ یہ تمام پروسس جو ہے یہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا زائرین کو آنے دینا کیا آپ کو لگتا ہے اور پھر یہاں پر جو قارنٹائن فیسلیٹی سامنے آ رہی ہیں وہ up to the mark نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرمینل ایکٹ بھی سمجھا جا سکتا ہے حکومتی لیول پر دیکھیں آپ نے نیلم میرے جو سوالت ہے وہ انہی کا سوالت آپ نے کر کے وہ جواب اسی لیا سے کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرم آپ نے کیا تھا جس ان سی ایم سن نے یہ بات کہی تھی کہ وفاقی حکومت اصل میں اپنا رول ادار نہیں کر رہی اس لیے ہمیں پرابلم آ رہی ہے اور اس وقت میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اس لیے کہ تمام جو پورٹس ہیں اور جو ائرپورٹس ہیں خاص کار دوسرے جو چیزیں ہیں وہ ان کے حالے اس وقت تک وفاقی حکومت خموش ہوئی تھی پھر ایک دم ایک صبح وہ جاگی اور جا کے پرائم نیسٹر صاحب نے کہا جی نیشنل سیکیورٹی کیا میٹنگ بلا رہے ہیں اور اس کے اندر چیزیں کریں گا اور یہ سب فیکٹر جو ابھی پتافی صاحب نے سنائے یہ سب فیکٹر اس کے بعد شروع ہوئے اس سے پہلے کچھ نہیں اس سے پہلے صرف ورکنگ اور لپ سرویس اور گفتگوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہ اصل ایشو وہیں سے اٹھا ہے جب ظاہرین آئے ایران سے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے ہاں بھی آ چکا ہوا ہے ہم نے چک ہی نہیں کیا کل کا جو باقیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے جب میں ہسپٹل کے اندر وہ گئے ہیں پیشنٹ تو کیا ہوا وہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے انکار کر دیا اوپیٹی والوں نے کہ مارے پاس تو سیکیورٹی پلان ہی نہیں ہے ہمارے پاس وہ ماسک ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو چک کر سکے جب آپ فسلیٹیٹ نہیں کر پا رہے تو آپ کیسے چک کریں گے ابھی تک آپ دیکھیں نا ائرپورٹوں کے اندر اگر آپ نے مخصوص ائرپورٹ کر دی ہے کیا آپ کے لاہور ائرپورٹ کے اوپر جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے ادھر آتا ہے یہ پنڈی کا ائرپورٹ اس کے اوپر چیکنگ کو بندوست کیا ہوا ہے روزانہ سوشل میڈیا پچھتا رہا ہے کہ یہ میں نکلا مجھے کسی نے نہیں پوچھا